جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوستگریہ سے ہوں گے آج ایک سٹریٹیجی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ سٹریٹیجی جو ہے یہ میری اپنی ذاتی جو ہے وہ آزمودہ ہے اور میں گزشتہ تقریباً کوئی سات سے آٹھ ماہ ایک سال کہہ لیجئے کہ میں سٹریٹیجی پہ کام کر رہا ہوں اور اس سے مجھے کم از کم تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوا ہے تھوڑا بہت کا لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا کہ چیزیں جو وہ زیادہ ایگزیجوریٹ نہ ہو جائیں کیونکہ بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں لیکن بعض اوقات جس طرح تیزی کے ساتھ بتایا جاتا ہے شاید اتنی تیزی کے ساتھ فائدہ نہیں ہوتا سننے والوں کو اب سٹریٹیجی یہ ہے کہ جس طرح سے کہ آپ نے تھم نیل پر بھی دیکھا کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کو اگر ہم تھوڑا سا مدنظر رکھیں تو پراپٹی کے اوپر جس طرح سے اس وقت برا وقت آیا ہوا ہے کیونکہ جو کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم یہ منوائیں کہ اس وقت واقعہ تن جو ہے وہ پراپٹی کے اوپر برا وقت ہے یا نہیں ہے لیکن پراپٹی ایک آپشن بھی ہے اور پراپٹی ایک مجبوری بھی ہے آہ گھر لوگوں نے خریدنے خریدنے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جس نے انویسٹمنٹ کرنی تھی یا جس نے کسی اور حوالے سے کام کرنا تھا ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہو سکتی ہے لوگوں کی بائنگ سیلنگ کم ہو سکتی ہے لیکن یہ کام زیرو نہیں ہو سکتا یہ دنیا میں یہ نظام جو ہے یہ گھروں کا یہ چلتا ہی رہے گا کم یا زیادہ تو ہو سکتا ہے ختم نہیں ہو سکتا خیر اب ان دنوں جو ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اصول کے تحت بھی جو ہماری آہ سوسائٹی کے اندر جو پراپٹی کی سپلائی ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن چکی ہیں اور وہ انسٹالمنٹ پر بھی اور ٹی وی کے اوپر اگر آپ اشتہار دیکھیں تو آج ایکل سب سے زیادہ پراپٹی کے چل رہے ہیں اب سوسائٹی کا انتخاب کیسے کرنا ہے اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے پھر کسی دن اس پر بات کریں گے اب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے کسی اچھی سوسائٹی کا انتخاب کر لیا اب انتخاب کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر اگر آپ نے گھر بک کروانا ہے بک کروانا ہے فلیٹ ہے پلوٹ ہے جو کچھ بھی ہے اب اس کی فرض کیجئے کہ اماؤنٹ جو ہے وہ ایک کروڑ ہے اور ایک کروڑ آپ کے پاس بھی موجود ہے لیکن آپ نے اس وقت جو چیز بائے کرنی ہے وہ آپ نے کیش پر نہیں کرنی کیش سے مراد یہ ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ والی چیز بائے نہیں کرنی کیونکہ ڈاؤن پیمنٹ والی چیز آپ اس صورت میں بائے کرتے ہیں جس وقت مارکٹ چل رہی ہو مثلا آپ نے ایک پلوٹ ایک کروڑ کا خریدہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چند دنوں میں یا مہینے میں یہ پندرہ دن میں یہ ایک پانچ ایک ساتھ تک چلا جائے گا ایک پھر یہ سلسلہ آگے تک بڑھے گا یہ اس صورت میں ہوتا ہے جس وقت حالات موافق ہوں اس وقت پراپٹی کے لیے حالات موافق نہیں ہیں جس طرح سے ٹیکسیشن اور دیگر معاملات چل رہے ہیں اگر فرض کیجئے نئی حکومت آنے کے بعد فرض کیجئے دنیا ہی بدل جاتی ہے تو پھر بھی اس کو سیدھا ہوتے ہوتے کم از کم چھ مہینے سے ایک سال لگ جائے گا ان معاملات کو ٹریک پر آتے ہوئے لیکن یہ اس صورت میں ہے اگر حالات بلکل ٹھیک رہتے ہیں لیکن آپ یہ چیز ذہن میں رکھئے گا کہ جس وقت پراپٹی کے معاملات تھوڑا سو اوپر کی طرف جانے شروع ہوں گے اس وقت آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے آنا شروع ہو جائے گا تو یہ بھی ایک آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ بھی ایک الگ سے موضوع ہے اس پر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں ہماری مختلف ویڈیوز کے اندر اب بات کیا ہے بات یہ ہے کہ آپ نے جو آپ نے جو پراپٹی اٹھانی ہے وہ آپ نے لینی ہے انسٹالمنٹ کے انتخاب کر لیا پراپٹی دیکھ لی سب کچھ کر لیا ڈاؤن پیمنٹ آپ نے کر لی اب ڈاؤن پیمنٹ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس اس وقت سیڈ منی ہے جو آپ نے سوچا تھا کہ یار میں نے یہ پیسہ پراپٹی میں لگانا ہے اب اس کے برابر کی آپ نے پراپٹی خرید لی لیکن آپ نے صرف ڈاؤن پیمنٹ کی ہے ایک کروڑ تھا اس کی ڈاؤن پیمنٹ ٹین پرسنٹ ہے پندرہ پرسنٹ ہے جو بھی ہے وہ آپ نے کر دی دو سال کی تھی تین سال کی تھی جو بھی انسٹالمنٹ تھی وہ آپ نے ان کے ساتھ ڈن کر لی پہلے تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھئے گا کہ جو بھی چیز آپ خریدنے کے لیے جائیں گے وہ چیز آپ کو ٹائم پر ڈلیور نہیں ہوگی میں نے پاکستان میں چیزیں ٹائم پر ڈلیور ہوتی ہوئی نہیں دیکھیں لہٰذا اگر وہ دو سال کا کہتے ہیں تو وہ ڈھائی سال میں یا تین سال میں آپ کو ڈلیور کریں گے اگر تین سال کا کہتے ہیں تو ساڑھے تین سال چار سال ہو سکتا پانچ سال میں بھی آپ کو ڈلیور کریں اب ایسی صورت میں ہوگا کیا کہ آپ کا پیسہ جو آپ آج ان کو پیمنٹ کر دیں گے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی ہمیں آج اترا سستہ مل جائے گا اگر ہم پوری پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس چکر میں نہیں آپ نے پڑھنا کیونکہ انٹرسٹ ریٹ ہے اس وقت بائیس پرسنڈ کے اوپر آپ نے اپنا وہ پیسہ جو ایک کروڑ ہے وہ آپ رکھیں گے میوچل فنڈ کے اندر اب میوچل فنڈ آپ نے کون سا انتخاب کرنا ہے یہ وہ والا میوچل فنڈ ہوگا جس میں آپ نے پانچ سال یا تین سال یا سال والا کوئی بھی سیونگ اکاؤنٹ ٹائپ چیز پہ نہیں جانا اب میچورٹی پہ نہیں جانا میں دوبارہ پھر بتا رہا ہوں آپ نے میوچل فنڈ خریدنا ہے آپ نے آہ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں رکھنے کہ جس میں پانچ سال کے لیے فکس کروا دیئے ایسا کام نہیں کرنا آپ میوچل فنڈ میں رکھیں گے اور میوچل فنڈ بھی وہ انتخاب کریں گے اس کا انتخاب کریں گے کہ جو آپ کو پروفٹ یہاں تو روزانہ کی بنیاد پر دیتا ہو یا آپ کو مہینے کی بنیاد پر دیتا ہو میں نے جو انتخاب کر رکھا ہے میں نے روزانہ والا ہے اچھا اب آپ کریں گے کہ اگر آپ ایک ایک کروڈ جو ہے وہ اگر آپ میوچل فنڈ میں رکھتے ہیں تو اس وقت جو اسلامی کی انسٹرومنٹس ہیں اس میں لگ بھگ آپ کو ٹیکس ویکس کاٹ کے تقریباً کوئی ایک لاکھ دس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچیس ہزار تک جو ہے وہ منتلی ریٹرن آ جاتا ہے لیکن آپ انہیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کروڈ ہے تو آپ نے پروپٹی کس طرح کی آپ نے خریدنی ہے کہ جس میں جو آپ کی انسٹرومنٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس رہ جائے گا کیونکہ وہاں سے تو آئے گا آپ کو ایک لاکھ دس ایک لاکھ بیس ایک لاکھ پچیس دین آپ نے جو آگے پیمنٹ کرنی ہوگی وہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی تو آپ نے اپنے حالاتوں واقعات کے مطابق آپ کے جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے مطابق آپ نے ڈیسیجن لینا ہے یہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں اب یہاں سے آپ کو جیسے جیسے جو ہے وہ منتھلی پیمنٹ آتی جائے آپ اس میں پلس مائنس کر کے اپنی وہ انسٹرومنٹ پے کرتے رہے ہیں اب جب تک تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ بیس پرسنڈیاں اس سے اوپر رہے تب تک آپ نے اپنا پیسہ میوچل فنڈ میں ہی رکھنا ہے اور لگاتار وہاں سے یہ پیمنٹ لیتے رہنا ہے اور جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں دو ہزار چوبیس میں یہ اتنی جلدی جو ہے یہ انٹرسٹ ریٹ آپ کو بائیس پرسنڈ سے کم ہو کے آٹھ پرسنڈ پہ تو آنے والا نہیں ہے یہ ٹائم ٹیکنگ ہے کام اگر آپ دو ہزار چوبیس جو ہے الیکشن کے بعد کافی ٹاف ہوگا پاکستان کے لیے لہٰذا یہ اتنی جلدی نیچے نہیں آئے گا آپ وہاں سے منتھلی نکالیے اور اپنی اسٹرومنٹ پے کرتے رہیے فرض کیجئے کہ اگر حالات بدلتے ہیں سال ڈیڑھ سال دو سال کے بعد انٹرسٹ ریٹ جو ہے جی وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے بارہ جب یہ پندرہ پرسنڈ سے نیچے چلا جائے یہ آپ نے صرف ذہن میں رکھنا ہے ویسے میں آنے والے دنوں میں اس کی سیریز میں ویڈیو بناتا رہوں گا اگر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بائیس پرسنڈ سے نیچے گرتا ہے اور پندرہ پرسنڈ کو کروس کر جاتا ہے and towards to 10% then آپ نے اس کو نکال لینا ہے پھر اس کا جو کوئی اور انسٹرومنٹ ہوگا انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن چونکہ ابھی ماضی وہ کیا کہتے ہیں مستقبل کریم میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ وہاں سے پیسہ نکال لیں گے اور اپنی انسٹرومنٹ پے کرتے رہیں گے اور جب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا آپ کا جو آپ کی سیڈ منی ہے وہ ریزرور رہے گی اور وہاں سے جو آپ کو output آئے گا اس سے آپ انسٹرومنٹ پے کریں گے اور اگر یہ سلسلہ جو ہے جو کہ مجھے بھی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو سال ڈیٹھ سال اس طرح سے نکل جاتا ہے تو آپ کی ففٹی پرسنٹ انسٹرومنٹ جو ہے وہ آپ کی اس سیڈ منی سے نکل جائیں گی اور آپ کا ایک ایسٹ بن جائے گا تو property جو ہے یہ آپ کی جو آپ نے ایک کروڑ میں قریب نہیں تھی ایک تو اس کی value جس وقت وہ آپ کو deliver ہوگی وہ یقینا پاکستان میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت ایک installment پہ آپ کو کوئی plot یا کوئی چیز اس طرح کی دی جاتی ہے تو جب تک وہ developing کرتے ہیں جب تک وہ دوسرے کام کرتے ہیں تب تک وہ property میں اتار چڑھاؤ اس society میں آ چکا ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے یہ میں اس experience کی بنیاد پر کر رہا ہوں وہ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آ چکا ہوتا ہے then جس وقت وہ project deliver ہوتا ہے اس وقت اس project کی جتنے میں آپ نے وہ buy کیا ہوتا ہے اس کا کوئی 25-30-40% gain وہ دے جاتا ہے تو ایک تو آپ کو وہاں سے بھی gain ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی seed money ہے وہ آپ کے پاس reserve لے جائے گی اب basically یہ جو experiment میں نے کیا تھا یہ میں نے کیا تھا اس سال یہ جو ابھی 2023 ہے اس کے شروع میں میں نے کیا تھا رفلی میرا حال ہے کوئی جنوری یا فروری کا مہینہ تھا تو اب جو ہے وہ میری جو ہے وہ صرف ایک installment رہ گئی یہ میری installment تھوڑی بھاری تھی اب وہ میری صرف ایک installment رہ گئی ہے لیکن جو مجھے میں نے جو instrument لیا سوری میں نے جو property چوز کی تھی وہ physical plot تھا اور اس پہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ آپ جی تین مہینے کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ لیں جی آپ کے paper ہیں paper سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے انہوں نے میرے نام کر دیا paper سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مجھے build کرنے کی جو ہے وہ اجازت دے دی کہ جی آپ جو ہے وہ یہاں پہ build up کر سکتے ہیں گھر بنائیے 100% transfer آپ کو اس وقت ہوگا جب تک جب installment پوری ہو جائیں گے تو میری تو جاں ہے وہ صرف ایک installment رہ گئی ہے جو کہ مارچ کے مہینے میں ہے تین مہینے کے بعد جو میں نے چوز کیا تھا plan اس میں every three month جو تھی وہ installment تھی تو اس طرح سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے کہ میری جو seed money تھی وہ ابھی میرے پاس پوری کی پوری ہے as it is لیکن ہر مہینے جو مجھے پیسے آتے ہیں وہاں سے mutual fund سے آتے ہیں ان کو میں کٹھا کر لیتا ہوں کچھ اپنی جیب سے ڈال دیتا ہوں یا جیسے تیسے بھی ہے اس کا arrangement کر لیتا ہوں تو وہ میری جو ہے وہ ایک property بھی اچھی بن گئی اور جو میری seed money تھی وہ بھی میرے پاس محفوظ رہی تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ دیکھئے instrument سے ہوئے ہیں یہ پیسہ جو ہے اس کو گھمانا تھوڑا سا جو ہے نا یہ سوچنے کی بات ہے اور اس وقت پاکستان میں جو موجود instruments ہیں ہم نے اسی کو استعمال کرنا ہے اب ہم یہ کہیں کہ جی امریکہ میں یا برطانیہ میں جو ہوتا ہے ہم اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں تو ایسا ممکن نہیں ہے ہم نے یہ دیکھنا ہمارے پاس available resources کیا ہیں ان resources کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی wealth میں اضافہ کر سکے جس میں ہمیں زیادہ پریشانی کا بھی سامنا نہ کرنا ہے تو امید ہے کہ یہ جو strategy ہے جو میں نے apply ہے اور دو ہزار چوبیس کے مارچ میں میری تو property وہ clear ہو جائے گی تو امید ہے کہ اگر آپ بھی strategy کے مطابق کام کریں گے تو آنے والی دنوں میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ دو ہزار چوبیس میں تو دو ہزار چوبیس کی اپنی یہ strategy بنائیے بسم اللہ کیجئے انشاءاللہ برکر ڈالے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ